آج مجھے انسٹرگرام پر ایک لڑکی کا میسیج آیا وہ لڑکی بہت رو رہی تھی میں نے اسے وجہ پوچھی تو وہ مجھے بتانے لگی کہ میں ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ لڑکا بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا ہم ساری ساری رات کال پر باتیں کرتے تھے ہمارا ریلیشن دو سال تک رہا اور سب سے مزے کی بات بتاؤں کہ میری کبھی اس سے لڑائی نہیں ہوئی میں حد سے زیادہ نخرے کرتی تھی اور وہ میرے ہر ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا اور ایسے ہی ہم ایک رات بات کر رہے تھے کہ اچانک سے اس کی طبیت خراب ہو گئی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور مجھے خدا حافظ بول کر سو گیا اگلی صبح ہماری بات ہو رہی تھی تو اچانک سے اسے الٹیا آنے لگی اور موسے بے تہاشہ خون نکلنے لگا یہ سارا معاملہ اس نے مجھے بتایا تو میں نے اسے فوراں سے کہا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور وہ چلا گیا مجھ سے بات کرتے کرتے ہی ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروانے کا بولا اور اگلے دن جب ریپورٹس ملی تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا تمہاری ریپورٹس ٹھیک آئی ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ریپورٹس ہیں میں بہت خوش ہو گئی اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھ سے کبھی کوئی بات چھپائی ہم پھر سے خوشے خوشی رہنے لگے اس طرح کچھ مہینے گزر گئے اس کو گھومنے کا بہت شوق تھا لیکن وہ جاتا نہیں تھا میں اسے اکثر بولتی تھی کہ آپ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کر آیا کریں لیکن وہ میری بات نہیں مانتا تھا وہ مجھے بولتا تھا کہ جب تم آ جاؤ گی تب ہم ساتھ میں چلیں گے اور میں ٹھیک ہے بول کر چھپ کر جایا کرتی تھی لیکن ایک دن اچانک ان کے دوست مری جا رہے تھے تو میں نے انہیں کہا آپ بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ پہلے تو وہ بالکل نہیں مانا لیکن میرے بہت زیادہ زید کرنے کے بعد وہ مان گیا جب اگلی صبح مری جانے لگا تو اس نے مجھے کال کی اور مجھے بولا کہ یار میرا دل نہیں لگتا لیکن پھر بھی میں نے اسے جانے کا بولا اور کال بند کر دی تاکہ اس کا دل لگے اور وہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارے کچھ دیر بعد میں نے کال کی لیکن اس کے نمبر بند جا رہا تھا میں نے اسے دوبارہ کال نہیں کی اور یہ سوچا کہ شاید سگنل کا ایشو ہوگا تو میں نے موبال رکھ دیا اور اپنے گھر کا کام کرنے لگی لیکن صبحوں سے شام ہو گئی تھی اس کی نہ کوئی کال آئی اور نہ ہی کوئی میسیج میں بہت پریشان ہو گئی میں نے اسے دوبارہ کال کی کہ پھر سے نمبر بن جا رہا تھا مجھے مزید پریشانی ہونے لگی دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی رات کے آٹھ بچ گئے تھے اور موسم بھی سردی کا تھا میں خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ موبائل پر کال آئی ان کے نمبر سے کوئی انجان آدمی نے بولا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ سب لڑکے جو اس گاڑی میں تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے یہ سنتے ہی میں زمین پر گر گئی آج اسے اس دنیا سے گئے ہوئے تین سال ہو چکے ہیں اور ہر وقت پشتاوے میں آ کر یہی بولتی ہوں کاش میں اس کی بات سن لیتی تو آج وہ میرے ساتھ ہوتا جب سے وہ میری زندگی سے گیا ہے نفرت سی ہو گئی ہے خود سے نیند سے زندگی سے اب میں خدا سے بس ایک ہی دعا مانگتی ہوں اپنی موت کی ان کے بینا اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا ان کے بینا اب مجھے اپنی زندگی زندگی نہیں لگتی موسیقی 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 موسیقی